تو منیش سسودیا کی زمانت کی خبر جیسے ہی صبح آتی ہے ویسے ہی دلی کی سیاست ایک بار پھر سے ہائی ہو جاتی ہے ویسے دلی والوں کے لیے اچھا ہے انہیں کچھ نہ کچھ انڈیٹینمنٹ رہ رہ کر ملتا ہی رہتا ہے لیکن پہلے اگر یہاں پر بات کریں کہ اب سسودیا باہر آئیں گے انتظار کیا جا رہا ہے کہ منیش سسودیا کب باہر آتے ہیں ایک راحت ان کے لیے بہت بڑی لیکن وہیں دوسری طرف سلاکھوں کے پیچھے آپ دیکھ رکھے ہیں دلی کے مکہ منتری ارون کیج ریبال کو وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا نمبر کب آئے گا باہر آنے کا کیونکہ اس سے پہلے تمام قواعدے جو ہیں وہ ان کے دوارہ کی گئی لیکن کوئی بھی قواعد یہاں پر آپ یہ کہیے کہ سپل ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی ہے لیکن اب جب یہاں پر جیسے ہی منیش سسودیا کی زمانت کی خبر آتی ہے تو عام آدمی پارٹی کا سب سے پہلے ریاکشن سامنے آتا ہے اور ان کے دوارہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھئے ستی کی جیت ہوئی ہے اور جو شکشہ کرانتی کرنے والے ہیں یعنی کہ منیش سسودیا وہ باہر آئیں گے تو جو بچے ہیں وہ بھی یہ دراصل انتظار کر رہے ہیں کہ وہ پارٹ شالہ جس کا ذکر یا جس شکشہ موڈیول کی وہ بات کرتے ہیں لیکن وہیں دوسری طرف بی جپی کہہ رہی ہے کہ پارٹ شالہ نہیں بلکہ پارٹ شالہ سے مدو شالہ چکر کٹوائے ہیں پارٹ شالہ سے مدو شالہ تک کا جو سفر ہے وہ تائے کروایا ہے بچوں سے خیر لیکن سسودیا کو جو یہ سپریم راحت ملی ہے منیش سسودیا کو یہ سپریم کورٹ سے جو راحت ملی ہے یہ سشرت ملی ہے یہ سشرت زمانت ہے دلی شراب گھوٹالے میں سسودیا کو یہ زمانت ملی ہے اور یہ دونوں ہی معاملے اس میں ہیں قریب سترہ مہینے بعد سسودیا جیل سے چھوٹیں گے انتظار اس بات کا ہے کہ کب وہ تصویریں سامنے نکل کر آتی ہے جب تیہار جیل سے باہر آئیں گے منیش سسودیا ایڈی اور سی بی آئی دونوں کیس میں سسودیا کو یہ زمانت ملی ہے تو یہ ایک بہت بڑی راحت کیونکہ ہم دیکھتے تھے کہ ایڈی سے راحت ملتی ہے تو سی بی آئی ادھر کھڑی ہوتی تھی سی بی آئی سے ملتی تھی تو ایڈی ادھر کھڑی رہتی تھی اور ایسا ہی ان کی گرفتاری میں بھی ہوا تھا سی بی آئی بیلون کو گرفتار کرتی ہے برشتہ چار کے معاملے میں پھر ایڈی ان کو نو تاریک کو گرفتار کرتی ہے مانی لانڈرنگ کے معاملے میں خیر لیکن آج ہی سسودیا کی رہائی ہو سکتی ہے یہ مانا جا رہا ہے ٹک ٹک ہی لگائے بیٹے ہیں زائر طور پر جو ان کے گھر والے ہیں اور ساتھی ساتھ عام آدمی پارٹی کے وہ تمام کارے کرتا جب آج جیسے ہی خبر آتی ہے تو عام آدمی پارٹی کا جو دفتر ہے دلی میں وہاں ایک الگ ہی نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلاتے ہوئے بھی لوگ نظر آتے ہیں لیکن پہلے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مانی لانڈرنگ سسودیا کی یہ تصویریں پرانی تصویریں یہ ہیں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ ہلاتے ہوئے ویو کرتے ہوئے اب آج کس طرح کی تصویریں سامنے نکل کر آئیں گی اس کا انتظار سب ہی کو یہاں پر ہے یہ اس وقت کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب ان کو پیشی کے لیے لے جائے جاتا تھا ایڈی اور سی بی آئی کا دونوں کا یہ جو کیس ہے اب جب ان کو راحت ملی ہے تو انتظار اس بات کا ہے کہ وہ پہلی تصویر جب آتی ہے تو کس طرح کی وہ تصویر ہوتی ہے کیا کچھ منیش سسودیا کا انتظار کیا جا رہا ہے اور وہ کیا کچھ کہتے ہیں یہ بھی یہاں پر دیکھنے والی بات ہوگی لیکن آپ یہ دیکھئے کہ جو پرتکریائیں ہیں وہ لگاتار اس پر آ رہی ہے پھر وہ چاہے آم آدمی پارٹی کی اور سے ہو اور پھر وہ چاہے بی جے پی کی اور سے ہو آروپ پرتی آروپ کا دور لیکن اب بھی جاری ہے آم آدمی پارٹی یہ پوچھ رہی ہے کہ سترہ مہینے کا جواب کون دے گا تو بی جے پی یہ کہہ رہی ہے کہ زمانت کا ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ بلکل بری ہو گئے لیکن ان کے وکیل کیا کہہ رہے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں منیش ششودیا جی پچھلے سترہ مہینے سے جس طریقے سے ایک جھوٹے مقدمے میں اندر کیا رکھا تھا ان کو ایڈی نے اور سی بی آئی نے آج سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے جیل جو ہے وہ exception ہے اور بیل جو ہے وہ rule ہے اور منیش ششودیا جی کا کافی سمیں جو ہے وہ وقت جیل میں بید گیا ہے اور کوئی بھی ایسا ground نہیں لگتا ہے کہ ان کو اب جیل میں رکھا جائے اور جو یہ ایڈی نے بات کہی تھی کہ trial وہ conclude کر لیں گے وہ ساری کوری باتیں ہیں وہ بھی ایسا پرتیت نہیں ہو رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں trial conclude ہو جائے گا ان سب باتوں کا دھیان میں رکھتے ہوئے منیش ششودیا جی کو بیل کران کی گئی ہے تو رشکیش کمار جو منیش ششودیا کے وکیل ہیں آپ انہیں یہاں پر سن رہے تھے کہ وہ کیا کچھ کہہ رہے تھے کہ کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے رکھنے کا اس طریقے سے جیل کے بھی تر آئیے لیکن کچھ اور جانکاری یہاں پر ہم گرافکس کے ذریعے آپ کو دیتے ہیں کہ ششودیا کو بیل پر سنجے سنگھ کیا کچھ کہہ رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے سانسر سنجے سنگھ کا کیا بیان سامنے آتا ہے جیسے ہی یہ خبر سامنے آتی ہے کہ سپریم کورٹ سے ان کو یہ راحت ملی ہے یہ زمانت ملی ہے یہ ستے کی جیت ہوئی ہے سنجے سنگھ نے کہا کہ یہ ستے کی جیت ہوئی ہے سسودیا کے جیون کے لیکن سترہ مہینے برباد ہو گئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا اور سسودیا کے سترہ مہینے آخر کون لوٹ آئے گا جو سترہ مہینے انہوں نے جیل کے سلاکوں کے پیچھے کٹے ہیں راجنیتک بیر کے لیے ان کو جیل میں رکھا گیا یہ پہلے دن سے آم آدمی پارٹی یہی کہہ رہی ہے کہ راجنیتک دویش کے چلتے دراصل ان کو ہو یا خود سنجے سنگھ رہے ہو یا ابھی اربین کیجریوال ہو یا ستیندری جین ہو وہ دراصل اسی لیے رکھا گیا ہے بینہ سبوت کے جیل میں ڈالا تھا منیشتی سودیا کو یہ انہوں نے کہا ہمارے نیتاؤں پر لگے آروپ بے بنیاد ہیں اور ہمارے نیتاؤں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پھر چاہے وہ منیشتی سودیا ہو پھر چاہے وہ دیلی کے مکہ منتری آرون کیجریوال ہو یا خود سنجے سنگھ کیوں نہ ہو ستیندری جین کیوں نہ ہو BJP کے آچرن میں تانہ شاہی دیکھتی ہے تانہ شاہی ہے آچرن میں کیجریوال ستیندری جین کو بھی جلد ہی نیائے ملے گا مطلب یہ کیونکہ دیکھیں کیجریوال کے بعد اگر پارٹی میں کوئی جان پھوکنے کا کام کرتا ہے تو وہ یا تو منیشتی سودیا ہیں اور یا پھر آم آدمی پارٹی کے ساتھ خود سنجے سنگھ ہے لیکن اب منیشتی سودیا کے آنے کے باہر ایک سنجیب نہیں ملی تھی سنجے سنگھ کے روپ میں تو منیشتی سودیا چکے ان کا ماملہ دیکھیں ہم وہاں پر الگ ہے اور جب وہ باہر نکل کر آئے ہیں تو ایسے میں کیجریوال بھی جلد باہر آئیں گے یہ امید آم آدمی پارٹی کر رہی ہے لیکن سنجے سنگھ کیا کچھ کہہ رہے ہیں آئیے آپ کو سن راتیں ست کی جیت ہوئی ہے اور میں نے جیسا پہلے سے کہا کہ اس ماملے میں کوئی بھی تت کوئی بھی ستتار نہیں تھی جبردستی ہمارے نیتاؤں کو پکڑ پکڑ کے جیل میں رکھا گیا منیشت سودیا جی کو سترہ مہینے تک جیل میں رکھا گیا کیا بھارتی جنتہ پارٹی ان کے ان جیون کے سترہ مہینوں کا حساب دے گی جندگی کے وہ سترہ مہینے آپ نے جیل میں ڈال کر برباد کیے منیشت سودیا کے ہمارے مخیار وند کیدریوال جی کو ابھی بھی جیل میں رکھا ہے ستین جین جی کو ابھی بھی جیل میں رکھا ہے میں امید کرتا ہوں جلدی ان کو نیائے ملے گا اور آج یہ جو فیصلہ آیا ہے میں سمجھتا ہوں کیندر کی سرکار کی تانساہی پر ایک جوردار تماشا ہے تو سنجے سنگھ کو آپ یہاں پر سن رہے تھے عام آدمی پارٹی سانسد اور اس پر ہم اور بستار سنگھ یہاں پر جانکاری لے لیتے ہیں کہ کب کہاں کب کس طریقے سے ہم وہ تصویریں دیکھ پائیں گے کتنی دیر میں وہ تصویریں دیکھ پائیں گے ہمارے سیوگی جتن اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جتن عام آدمی پارٹی کو تو جیسے ایک نئی سنجیب نہیں مل گئی جیسے ہی خبر سامنے نکل کر آتی ہے لیکن وہ تصویر سامنے نکل کر کب آئے گی کیا تمام فرمالٹیز پوری کر لی گئی ہے کتنی دیر میں مانا جائے کہ منیس سوڈیا آ سکتے ہیں باہر اور آج ہی آئیں گے آج ہی رہائی ہوگی ہے آج بالکل آج ہی رہائی ہوگی اور تقریباً ساتھ سے ساڑھے ساتھ بجے کے آس پاس کا وہ سمیں ہو سکتا ہے جب آپ تصویروں میں دیکھیں گے کہ منیس سوڈیا تیہار جیل سے باہر نکلیں گے میں اپنے پیچھے آپ کو تصویر دکھا دوں یہ گیٹ نمبر چار کی تصویر ہے آرون کے جیوال جب یہاں سے نکلے تھے تو اسی گیٹ سے نکلے تھے لیکن اس بار جب سوڈیا نکلیں گے تو وہ گیٹ نمبر تین سے باہر نکلنے کے چانسز ان کے زیادہ ہیں کیونکہ سی ایم آرون کے جیوال جب نکلے تھے تو ان کے ساتھ ایک پروٹوکول تھا ان کے ساتھ گاڑیوں کا کافلہ تھا لیکن منیس سوڈیا پیدلی جیل سے باہر آئیں گے تو سمبابتہ وہ گیٹ نمبر تین سے نکلیں گی کیونکہ منیس سوڈیا تیہار جیل کی جیل نمبر ایک میں بند ہے پروانہ کیونکہ کوٹ پانچ ساڑھے پانچ بجے کے آس پاس بند ہو جاتا ہے تو پروانہ جس کو ہم بیل آرڈر بھی کہتے ہیں وہ راؤ زوینی کوٹ سے یا تو نکل گیا ہوگا یا نکلنے والا ہوگا تقریباً چالی سے پنتالیس منٹ کا سمیں لگے گا تو ایکسپیکٹی ٹائم ہے چھ پونے چھ بجے کے آس پاس پروانہ جو ہے وہ تیہار جیل پہنچ جائے گا اور اس کے بعد کاغذی کاروائن تیہار جیل کے اندر شروع کی جائے گی جو جیل نمبر ایک کے سپریٹینڈنٹ ہے منی سسوڈیا ان کے کیبن میں جائیں گے اور تمام جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہاں پر پورا کیا جائے گا سسوڈیا جب جیل میں پہنچے تھے ان کے پاس جو بھی اسیسریز تھی وہ ساری اسیسریز جو ہے وہ سوپی جائے گی تو تقریباً اس پروسیس میں ایک سے سوہ گھنٹے کا سمیں لگتا ہے تو یہی جو ہمارے تیہار اوفیشل سے بات ہوئی تو کہنا تھا کہ ساتھ مجھے کے بعد کسی بھی سمیں جو منی سسوڈیا ہے وہ تیہار جیل سے باہر نکل سکتے ہیں آم آدھی پارٹی نے اس کو ایک بڑے اتصاف کے طور پر دیکھا ہے تو ساڑھے پانچ مجھے کے آس پاس کا کال دیا گیا ہے جب بڑی سنکھیا میں آم آدھی پارٹی کے جو کارے کرتا ہیں اور دلی کے جو کچھ ودایق ہے جو آم آدھی پارٹی کے بڑے چہرے ہیں سانسدو جو تمام ودایق ہیں ان کو بھی بولا گیا ہے کہ وہ آئیں اور یہاں پر جو ایک طریقے سے اتصاف کے طور پر منانے کی کوشش ہوگی اتصاف کے طور پر اس دن کو منانے کی بات یہاں پر ہو رکھی ہے بلکل جو تن آپ نظر بنائے رکھیں